جب بندہ کسی کے لئے بدعا کرتا ہے لانت ڈالتا ہے لانت بدعا میں سے ایک چیز ہے جب کسی کے اوپر لانت ڈالتا ہے بدعا کرتا ہے تو یہ آسمان کی طرف نہیں اٹھتی اٹھتی ہے تیزی سے تیزی سے اٹھتی ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حق ہے بندہ مومن کی دعا کو سنیں جس طرح سبحان اللہ بھی آسمان کی طرف اٹھتا ہے اور سات آسمان کو کروس کرتا ہے اسی طرح یہ بدعا بھی تیزی سے آسمان کی طرف اٹھتی ہے کہ اس بندے نے فلاں بندے کے اوپر اللہ کی مدد مانگی ہے اللہ کی مدد لانت کے طور پر مانگی ہے اللہ کی مدد بدعا کے طور پر مانگی ہے تیزی سے گئی حدیث کے الفاظ ہیں آسمان کے دروازے نہیں کھلتے اگر جس کے اوپر لانت کی جاری ہے وہ اس کا مستحق نہ ہو تو آسمان کے دروازے نہیں کھلتے اور تجھے اور مجھے کیا پتا ہے جس کے اوپر ہم لانت کر رہے ہیں وہ لانت کا مستحق ہے یا نہیں ہمیں کیا پتا اللہ نے اس کو لانت کا مستحق سمجھا ہے ہوا ہے یا نہیں علیبتہ جن باتوں کے اوپر اللہ نے خود لانت بھیجی ہے ان باتوں کے اوپر لانت ڈالی جا سکتی ہے اور اللہ کی مدد لی جا سکتی ہے اور مظلوم بندہ ظالم کے حلاف بدعا کر سکتا ہے اس حدیث کے الفاظ ہیں تیزی سے آسمان کی طرف گئی آسمان کا کوئی دروازہ نہ کھلا زمین کے اوپر پلٹی زمین کا کوئی دروازہ نہ کھلا صرف ایک رستہ باقی ہے وہ لانت کرنے والے کی طرف پلٹی اور تیزی سے اسی کے اوپر پڑ گئی اگر اگلا بندہ مستحق ہے لانت کا تو پھر وہ بدعا آسمان تک جاتی ہے آسمان تک پہنچتی ہے اس کے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اس بندے کے اوپر ڈال بھی جاتی ہے لیکن احتیاط کرنے کی بات یہ ہے کہ تجھے اور مجھے کیا پتا ہاں کوئی مظلوم ہے قرآن پاک میں چھے میں پارے کے شروع میں اللہ نے یہ قلیہ بیان کر دیا وہ یہ بات کہنے میں حق بجانب ہے وہ اللہ سے بدعا کرنے میں حق بجانب ہے لیکن بالعموم مومنوں کا بندہ مسلم کا یہ طریقہ کار نہیں ہے ہر کسی پر لانت بھیجی جا رہا ہے اور فلانت لانت ہوئے اور فلانت لانت ہوئے اور تیرے تیرے لانت ہوئے کتنے بے وقوف ہیں ہم اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے اوپر لانت کر رہے ہوتے ہیں لانت تیرے تھے در فٹے مو تیرے اپنے بچوں کے اوپر تو کیا پڑتی نہیں ہے یہ حدیث کے الفاظ ہیں بعض لوگوں نے وحی کے علم کو بس چھوری سمجھا ہوا ہے پریکٹیکل میں وہ یہ سوچتے ہیں نہیں ایسا ہو نہیں سکتا جاتی ہو آتی ہو یہ باتیں کچھ لوگوں کے عقل میں نہیں آ سکتی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سے باتیں ہیں اور میں اس سے بھی اگلی بات کہنا چاہتا ہوں اور یہ بات کر کے میں اپنی بات کو ہتم کروں گا لانت کے باپ کے اندر بدعا کے باپ کے اندر ایک اور بڑا سنگین باب ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کسی مسلمان کلمہ کلمہ گو بھائی کو کافر قرار دے دینا کہہ دینا اوہ یار فلام مسلک تو کافر ہے فلام بندہ فلام مسلک کیا وہ کافر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرما دیا جب کوئی بندہ کسی کو کافر کہتا ہے کسی کو کافر کہتا ہے صرف کہتا ہے اس کا معاملہ لانت سے بھی زیادہ تیز ہے کافر کہتا ہے یا کہنے والا کافر ہو جاتا ہے یا جس کو کہا گیا وہ کافر ہو جاتا ہے دونوں میں سے ایک کے اوپر کفر لوٹ آتا ہے کیوں کہنے والا کیوں کافر ہو گیا کیونکہ اس نے ایک شخص کے اوپر جھوٹا الزام لگایا جس الزام کا علم صرف رب تعالیٰ کو تھا اور حقیقت اس کے دل کی صرف رب جانتا تھا تو کون ہوتا ہے کسی کو کافر کہنے والا اللہ جواب دیتا ہے وہ نہیں بلکہ تو ہی کافر ہو گیا وہ کیسے کافر ہو گیا تو کافر ہو گیا